السلام علیکم و رحمت اللہ سورة الفاتحہ نزول کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل پانچمیں سورت ہے اور نازل سب سے پہلے ہوئی جو مکمل سورت نازل ہوئی تو اس کے مختلف نام احادیث کے اندر ہے الحمدللہ رب العالمین سبن من المسانی قرآن عظیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا مسجد میں میں گیا تو آپ نے فرمایا کہ نکلنے سے پہلے ابو سعید میں تجھے کیا قرآن کی عظیم صورت نہ سکھ لاؤں فرمایا کیوں نہیں تو جب آپ نکلنے لگے تو میں نے یاد کروایا آپ کو تو آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہی سبن من المسانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے یہ سعید بخاری کے اندر ہے اسی طرح اس کا نام ام القرآن بھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں ام القرآن نہ پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کرتے ہیں تو اس کی نماز ناکس ہے ناکس ہے ناکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ فرمایا تو شاگردوں نے یہ بات سن کے فرمایا ہم امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کریں تو فرمایا اپنے دل میں پڑو کیونکہ نماز کو اللہ نے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے پڑھنی اس کا نام شفا رکیہ بھی آتا ہے دم کی صورت شفا کی صورت اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ابو سعید رضی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو کسی بستی میں انہوں نے اپنے کھانے کی درخواست کی انہوں نے انکار کیا زیافت سے تو ان کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے ہمارے لوگ کسی جگہ گئے ہیں ہمارے سردار کو ساپ نے ڈس لیا ہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اللہ نے اس کو شفا دے دی یہ صحیح بخاری مسلم میں ہے بلکہ انہوں نے خوش ہو کے تیس بکریاں بھی انعام دی اسی طرح خارجہ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے چچا مسلمان ہو کے جب گھر واپس جانے لگے تو راستے میں ایک بستی میں ایک پاگل بندہ تھا جس کو انہوں نے زنجیروں سے بندہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تو خیر لے کے آیا ہے اللہ کے نبی کے پاس سے آیا ہے کیا کوئی ہے تیرے پاس دم جھڑا ہمارا یہ مریض ٹھیک ہو جائے تو انہوں نے یہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی ابو دعوت کتاب اطیب کے اندر ہے حوالہ کہ اللہ نے اس پاگل کو بھی ٹھیک کر دیا تو یہ شفا بھی ہے یہ دم بھی ہے اور یہ اصل قرآن ام القرآن قرآن کا اصل بھی ہے السلات اس کا نام سورہ سلات بھی ہے عبادہ بن سامد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حسن میں فرمایا اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جو یہ نہیں پڑھتا بھی فاتحہ تلکتاب سورہ فاتحہ اہل علم کہتے ہیں یہ لا نفی جنس ہے جس طرح لا الہ کوئی الہ نہیں یا لا نبی عبادی کوئی سی قسم کا کوئی نبی نہیں تو اسی طرح کوئی نماز نہیں امام ہو مقتدی ہو جنازہ نفل و ترجوبی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اسی لئے امام مخاری رحمت اللہ علیہ نے باب بھی باندھا اس حدیث کے اوپر باب وجوب القراء قرات کا وجوب امام اور مقتدی کے لئے بہرحال اس سورہ پاک کی فضیلت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے زور سے ایک آواز آئی دروازہ کھلنے کی تو جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ ایسا دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا ایسا فرشتہ اترا ہے جو پہلے کبھی نہیں اترا اور ایسا پیغام لے کے آیا ہے جو پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیا گیا وہ دو نور ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دعائی تھے جو ان کو پڑھے گا اور پھر رب سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا یہ صحیح مسلم میں ہے تو اس لیے یہ بعض نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے اللہ نے دعا کا طریقہ سکھایا اور آگے پورا قرآن جواب ہے کبھی اس قرآن پر عمر کرو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی بعض اہل علم نے کہا کہ یہ قرآن کا خلاصہ ہے سمری ہے جو قرآن میں ڈیٹیل سے مضامین بیان ہوئے اس کو سورہ فاتحہ میں وہ مختصر ترین شکل میں اللہ نے بیان کر دیئے تو یہ بہت فضیلت والی ہے شفا ہے دعا ہے نماز کی صورت ہے